جنابِ مسلم ابن عقیل کا بہت مظلوم سیب ہے جنابِ مسلم امام حسین علیہ السلام نے جب حضرتِ مسلم کو اپنا سفیر بنا کر رنمائنزہ بنا کر روانہ کیا کربلا مکوفہ جنابِ مسلم کو خوفزہ دا امت سے پالا پڑ گیا خائف امت سے پالا پڑ گیا جنابِ مسلم کی مظلومیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایسے لوگوں کے نرگے میں آگئے جو قید ہی درتے تھے عبیداللہ وہ قید درتے تھے انہوں نے سب کچھ کیا ایک وہ وقت تھا جب تک عبیداللہ نہیں آیا تھا اس وقت تک جنابِ مسلم کے پیچھے صفوں کی صفے لگتی تھی مجمعہ کا مجمعہ ہوتا تھا ہزاروں لوگ گرد گرد گلیوں میں پیچھے چلتے تھے سلواتیں پڑھتے تھے نعرے لگاتے تھے درود بیچتے تھے حسین کا نمہندہ آگیا حسین کا صفیر آگیا علی کرتی جا آگیا لیکن عبیداللہ کا آنا تھا کہ صفیرِ حسین تنہا رہ گیا کیسی تنہائی جبِ مسلم کیسے تنہا رہ گئے جس طرح سے عصرِ عاشور حسین کربلا میں تنہا رہ گیا نماز کے بعد دیکھا سلام پڑھ کے مسجدِ کوپا میں جب اپنی پشت پر نگاہ کی دیکھا کوئی بھی نہیں سب چلے سب خوفزدہ مخلوق نکل گئی امتحان میں فیل ہو گئے تنہا و غریب سید دیر وفاؤں کے شہر میں رات کو نکلے کوپا کی گلیوں میں گھومتے رہے گھومتے رہے تھک گئے کتنے چلے ہوں گے مسلم کوپا کی گلیوں میں بہت سے آشنا دروازے کٹ کٹ آئے کسی نے دروازہ نہیں کھولا بہت سے آشنا نام پکارے کوئی بھی نہیں آیا آخر کار سیدِ مظلوم تھک کر ایک گھر کے سامنے بیشتے ایک گھر ایک خاتون کا تھا جس کا نام توعہ تھا توعہ کے گھر کے باہر حضرتِ مسلم تشریف فرما ہے اس خاتون کا بیٹا یا دامات کوئی سب سے کیا ہوا ہے دیر ہوگئے ابھی تک نہیں آیا سہر ان کے بایات میں بیٹا ہی ہے نہیں آیا یہ خاتون بار بار آتی ہے دروازہ کھول کے دیکھتی ہے میرا بیٹا آیا یا نہیں آیا ایک زفہ جو اس نے دروازہ کھول کے دیکھا دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرہ چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ اس کے گھر کے سامنے تشریف فرما ہے دیکھا لیکن بولی نہیں دروازہ بند کر دیا کہ شاید کوئی تھکا ہوا ماندہ کوئی مہمان کوئی مسافر ہوگا تھوڑی دیر بیٹھے گا سستائے گا اٹھ کے چلا جائے گا خاتون نے دوبارہ دوبارہ دروازہ کھولا دیکھا یہ جوان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے خاتون نے بجے پوچھی کہ اے جوان بتاؤ کیا کام ہے میں تنہا خاتون ہوں اس گھر کے سامنے تمہارا بیٹھنا مناسب نہیں یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا اب یہ دیکھنے کے لیے کہ جوان گیا یا نہیں تیسری دفعہ آ کر دروازہ کھولتی ہے دیکھتی ہے جوان اپنے زانوں پر سر جھکائے ہوئے اسی طرح بیٹھا ہوا ہے پھر کہتی ہے کہا جوان میں نے عارضو کی تمنا کی تجھ سے خواہش و التجا کی تجھ سے کہ تُو یہاں سے چلا جا لیکن تُو جاتا نہیں جوان نسار اٹھایا اور کیا کہا کہا خاتون اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی بلا دو مجھے خاتون کے ہی جا کر پانی کا جام بر کے لے آئی جنابِ مسلم کو پیش کیا پانی پی لیا دعا دی اس کو خاتون نے دروازہ بند کیا کہا اب تو اس نے پانی بھی پی لیا ہے اب تو تھکاوٹ بھی اتر چکی ہوگی اب جا چکا ہوگا جب دروازہ کھول کے دیکھا پھر بھی جوان بیٹھا ہوا ہے اب اسے نہیں رکھا جایا تکا دیکھ جوان تُو شکل سے مجھے بہت شریف لگتا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کسی بہت آلی خاندان سے تیرا تعلق ہے تو نجیب زادہ لگتا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے تو معمولی انسان نہیں ہے لیکن تیرے کام مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک تنہا خاتون ہوں تجھے بار بار کہہ رہی ہوں یہاں سے چلا جا تجھے پانی بھی پلا دیا ہے تو اٹھتا نہیں ہے مجھے بتا وجہ کیا ہے ایک مرتبہ اس شریف زادہ نے نجیب زادہ نے جو چہرہ اٹھا کے دیکھا اس خاتون کی طرف دیکھ کے کیا کہا جنابِ مسلم یہ کہتے ہیں کہ اے خاتون اے نیت خاتون تو ٹھیک کہتی ہے مجھے بار بار کہتی ہے یہاں سے چلا جا لیکن فقط اتنا کہتی ہے یہاں سے چلا جا یہ نہیں بتاتی کہ میں کہا جاؤں یہ نہیں بتاتی میں کہا جاؤں یہ جملہ سن کر تو آپ کو سمجھیں آگئی کہ شاید بھی غریب جوان ہے اس کا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کہنے لگی اچھا اس کی معنی ہے تو غریب ہے یہاں پر تو تنہا ہے یہاں پر تو مسافر ہے کہا ہاں میں مسافر ہوں میں مدینہ سے آیا ہوں میں مدینہ کا مسافر حقوقے میں تنہا رہ گیا کہا آخی تیرا کوئی جاننے والا نہیں اس شہر میں تو مدینہ کی حقوقے میں آیا کہا کھوڑی دیر پہلے تک تو پورا شہر جاننے والا تھا لیکن ابھی اس شہر میں کوئی جاننے والا نہیں ہے کہنے لگی اے مرد بتا تو کون ہے اے جوان تو بتا کون ہے جناب مسلم نے کہنا شروع کیا کہا میں سفیر حسین ہوں میں حسین کا بھائی ہوں میں کوپا میں بیعت لینے کیلئے آیا تھا میں بے بقاؤں کے شہر میں آیا تھا جناب مسلم کا نام سننا تھا خاتون نے رونا شروع کر دیا سر پیٹنا شروع کر دیا معذرت کرنا شروع کر دی معافیاں مانگنا لگی کیا کہا کہا مجھے معاف کر دینا مجھے معلوم نہیں تھا تو میرے مولا کے خاندام سے ہے تو میرے مولا کا سفیر ہے تو میرے مولا کا مہمان ہے مجھے معاف کر دینا اٹھا کر لے گی جناب مسلم کو اپنے گھر میں اور جا کر سامان پرام کر دیا سونے کے لیے کھانے کے لیے اور اس کے بعد کیا کہا کہا میرا بیٹا آتا ہے جب وہ آ جائے تو میں اس کے ذریعے سے آپ کو کل مدینہ کا راستہ دکھا دوں گی اور محفوظ طریقے سے شہر سے نکل جاؤ گے یہ کہہ کر بڑیہ نے دروازہ بند کر دیا لیکن روایات میں ہے کہ جب بڑیہ کا بیٹا آ گیا خاتون کا بیٹا آ گیا تو جناب مسلم حالت خواب میں رات کو اس خواب کا منظر دیکھا کیا خواب کا منظر تھا کہاں میں نے خواب کا منظر یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ خواب میں نظر آئے جناب علیہ السلام خواب میں نظر آئے حضرت فاطمہ زہرہ کو خواب میں دیکھا امام حسن مجتبہ کو خواب میں دیکھا کہ سب مل کر کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا مسلم دیر کیوں کر رہے ہو جلدی آ کیوں نہیں جاتے جب یہ خواب دیکھنا تھی حضرت مسلم اٹھ بیٹھے اس سرسراہت سے اس خاتون کا بیٹا متوجہ ہوا کہ اس کمرے میں کوئی موجود ہے ظالم گیا جا کر اس نے دیکھا کہ جناب مسلم تشریف رکھتے ہیں کیا کہنے لگا کہ میں جسے صبح سے ڈھونڈ رہا تھا جس کے لیے میں مارا مارا پھر رہا تھا وہ تو میرے گاہ میں بیٹھا ہوا ہے بڑیا نے اپنے بچے کو سمجھانا شروع کر دیا دیکھو یہ میمان ہے میمانوں کو مارا نہیں کیا کرتے میمانوں کو کسی کو سپورد نہیں کیا کرتے یہ ہمارے میمان ہے لیکن ظالم نہ سمجھا اور جا کر عبید اللہ کو بتا دیا عبید اللہ کا دستہ آ گیا حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اور آخر کیا کہا کہا خاتون مسلم کو ہمیں صوب دی دیئے ہم مسلم کو گرفتار کرنے آئے ہیں خاتون نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مسلم میرے میمان ہے میرے مولا کے سفیر ہیں میں خود تو مر سکتی ہوں لیکن اپنا مہمان نہیں دے سکتی اگر میرا بیٹ نابکار ہے میں تنیز فاطمہ ہوں میں کبھی فاطمہ کے اولاد کو نہیں دے سکتی یہ کہا تو ان ظالموں نے کہا 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 خاتون پھر سن لے کہ اگر تُو نے مسلم کو نہیں نکالا تو ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے جب یہ جملہ تھا غیور مسلم نے سنا تو کیا کہنے لگے کہا خاتون ہٹ جاؤ اب انہوں نے جو جملہ کہا ہے یہ پر گزریں گے ارے مسلم آپ کو کیا معلوم کہاں سے معلوم کہ یہ آگ لگا دیں گے تو ایک مرتبہ مسلم کی توجہ ضرور مدینے گئی ہوگی ظاہران یہی تطور آیا ہوگا کہ خاتون یہ ضرور آگ لگا دیں گے یہ جو کہتے ہیں پر گزرتے ہیں ارے آپ تو معمولی خاتون ہو وقت ایک اہل بیت کے ماننے والی ہو جب نبی زادی دروازے کے پیچھے تھی جب فاطمہ زادی دروازے کے پیچھے تھی ان ظالموں نے کہا علی کو بھیج دو آگ لگا دیں گے تو عقفہ کہہ کر انہوں نے آگ لگا دی نبی زادی کا دروازہ جلا دیا تمری آہ ترجمو 아니에요 تو عقفہ تک ملنے والی ترجمو tremendous نبی زندی دروازہ ترجمو من اعمال